ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت وہ سارے لوگ جو اپنی بیوی کی سنتے ہیں مانتے ہیں ڈرتے ہیں وہ ہماری دائی طرف آ جائے ان سب کی پتنیوں کو بھی یہاں بلایا جائے اور ان کے سامنے دوبارہ ان سے یہی پرشن پوچھا جائے اور اگر ان میں سے کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہو تو اسی وقت اس کا سر کلم کیا جائے آپ کو یہ کشٹ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کیوں کیا آپ کو میرا نتیا نہیں دیکھ رہا ہے گھر کی مرگی دال برابر موٹی مرگی دال برابر ہو سکتی دال برابر نہیں موزامبیوں کے موتی ہیں یہ ایک ایک اصلی یہ لیجئے آپ کی چال بابارہ بابارہ بیربل آج بس جیتتا ہی جا رہے ہو بھاراج یہ جوا چیزی ایسی ہے کوئی آج جیتتا ہے تو کل ہارتا ہے پرسو جیتتا ہے تو ترسو ہارتا ہے ہاں مجھے باتا ہے کہ کیا کرنا ہے اب میں ایک دین چھوڑ کے کھلا کروں گا ہے نا چھپ رہے بھانجے آپ چانچ شای اپ سب کو چھار چکے ہیں ابھو حضور شرمیوں porque میں پھیکوں گا اور داؤ پہ لگاتا ہوں یہ راج محل کیا ایک محل اپ کے ابھو حضور کا ہے مطلب آپ کا نہیں ہے اے نہیں سالوں سے ہم کرایا کے محل میں رہ رہی تھے COM آمدیں نہیں کھلنا یہ کھلوے آپ کو اپنا یہ قرائے کا محل مبارک ہو جا بنا گستا کی ماف مجھے اچانک کچھ کامیاد آ گیا ہے مجھے بھی جانا ہے چھما کیجئے مہاراڑ چل 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 بیرمال یہ بات سمجھ میں نہیں آئی سمجھے کا گھنٹہ بچتے ہی سب پہ کونسا بھوت سوار ہو جاتا ہے بھوت نہیں مہاراڑ بھوت نہیں یہ سب لوگ اپنے پتنیوں کے پاس گئے ہیں ورنہ رات بھر کھانا نہیں ملے گا پتہ نہیں لوگ اپنی بیویوں سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں رانی صاحبہ کہاں ہے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ رانی صاحبہ کو آج آنے دیجئے پھر دیکھتے ہیں مہاراڑ سب لوگ اپنے پتنیوں کی سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کیا راجہ کیا پراجہ ہو 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 یہ بات ہے اس کا فیصلہ کل ہم سب کے سامنے کریں چنتہ دربار کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دربار میں موجود جو سبی لوگ ہیں ان پہ سے کون کون اپنی بیوی کی سنتا ہے اپنی بیوی کی مانتا ہے اپنی بیوی سے ڈرتا ہے جہاں پنا یہ کیسا پرشن ہے ویسا ہی پرشنہ ہے بلدیو جیسا آپ نے سنا ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت وہ سارے لوگ جو اپنی بیوی کی سنتے ہیں مانتے ہیں ڈرتے ہیں وہ ہماری دائن طرف آ جائے اور وہ سبی لوگ جو نہیں ڈرتے شورویر ہے وہ ہماری دائن طرف آ جائے دیکھا بیربل ہم نے کہا تھا تم غلط ہو بیربل ہم صحیح ہیں ان سب کی پتنیوں کو بھی یہاں بلایا جائے اور ان کے سامنے دوبارہ ان سے یہی پرشن پوچھا جائے اور اگر ان میں سے کوئی بھی جھوٹ بول رہا ہو تو اسی وقت اس کا سر کلم کیا جائے دیکھا جا پنا سب ہی اپنی پتنیوں سے ڈرتے ہیں اور سب کو اپنی پتنیوں کی سننی اور ماننی بھی پڑھ لیکن سارے نہیں بیربل ہم بادشاہ ہیں ہماری رگوں میں مگلیا خون دوڑ رہا ہے جو نہ کبھی تلوار سے ڈرائے اور نہ سلوار سے یعنی عورت سے جا پنا رانی سہیبہ راجستان سے راجمہر پدار چکی ہے اور آپ کو ترند ملنے کے لیے بولاوہ بھیجائے رانی سہیبہ لوٹ آئی چلو چلو مرانی سہیبہ سے کہیے کہ ہمیں آنے میں تھوڑی دیر لگے گی مطلب ترند آ رہے ہیں مطلب ترند دیر سے آ رہے ہیں دیر لگے گی لیکن ترند آ رہے ہیں جا پنا میرے خیال سے آپ کو جانا چھے مہارانی سہیبہ اتنے دنوں بعد محل لوٹی ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی ان کے انتظار کا امتحان لینا ٹھیک نہیں ہے صحیح کہا بیربل یہ تم نے بالکل صحیح کہا نہیں مطلب رانی سہیبہ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں ہمارا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں غلط ہی کیا ہے ہم بادشاہ ہیں لیکن ان کے شوہر بھی تو ہیں بس جا کر رانی سہیبہ سے ملیں گے دو چار حکم سنائیں گے انہیں اور پھر ہم لوٹ آئیں گے پھر بھی اگر ہم لوٹنے میں تھوڑا وقت لگ گیا تو تم وہ اپنے دربار میں ہم کیا کہتے ہیں وہ تک لیا وقت لیا وہ سب کہہ دینا ٹھیک ہے جی حضور جا بنا ایک چھوٹی سی گزارش ہے کیا ہم آج دوبارہ چوسر کا کاریگرم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمیہ ہو تو سمیہ ہے ہمارے پاس بیربل سمیہ ہے ہم تمہارے ساتھ چوسر ضرور کھیلیں رانی صاحبہ رانی صاحبہ آپ آ گئیں آپ آئیے آئیے اب فرصت ملی ہے جناب کو ہم تو آپ کے انتظار میں سوک سوک کے کٹا ہو گئے ہیں برگت کے پیڑ جیسا کٹا ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کیا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہم کب سے آئے ہیں اور آپ ہم آئے ہیں صاحبہ ہم بادشاہ ہیں ہم دربار کا دھیان رکھتے ہیں دربار 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 آرے کوئی دربار ہے کی نہیں آپ کا بادشاہوں کے بھی دربار ہوتے ہیں ہاں اور یہ کیا دربار ہے دربار تو ہمارے میکے میں ہوا کرتا تھا اور کیا دربار تھا کیا دربار دربار گھر نام کا تو ایک پورا شیر پھڑا کیا تھا کبھی جا کے دیکھے گا کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہی ہے بس ہماری باتیں بھی بری لگ رہی ہیں شادی سے پہلے دلی سے اچمیر تک پس ایک جھلک ہماری دیکھنے آیا کرتے تھے ارے ایک بڑے سے ہاتھی پہ بیوں ایک چھوٹا ہاتھی کیا نظارہ تھا وہ ردبہ وہ شان وہ سونڈ اس ہاتھی کی جس پر آپ بیٹھ کر آتے تھے ہی رانی صاحبہ ہم ایک بادشاہ ہیں آچھا کہ کچھ زمیداریاں ہو پتہ ہے پتہ ہے آپ کی ساری زمیداریاں ہمیں پتہ ہے مدیرہ پان کرنا رات رات بھر نتی دیکھنا اور بے وجہ کچھ بات نہ ہو تو جشن مناتے رہنا صاحبہ آپ خزور میں باد کو بڑا رہی ہیں ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ چوسر کھلنے ہم نے بیربل سے وعدہ کیا آہ چوسر چوسر کھلنے جا رہے ہیں آپ ہیسا نہیں کہ بیری کے ساتھ بیٹھ کر دو چار پیاری باتیں سنے مطلب کرتے جائے یہ پتہ ہے آپ چاہتی کیا ہے مطلب کہ ہم کیا کرے کرے کیا ہم کیا آپ کے دل سے پوچھیں ہمیں کیا پوچھتے ہیں یہ تو ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں تو ہم چاہتے ہیں تیہ تھا یہ پہلے سے تیہ تھا کہ آپ جانے والے ہو پتہ ہے پتہ ہے ہم جاتے ہیں اور جا کر بیربل سے کہتے ہیں کہ ہم چوسر کھلنے نہیں آ رہے یہ کہنے جاتے ہیں یعنی کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر آتے ہیں ویسے آپ کی مرضی پھر یہ مت کہنا کہ ہماری وجہ سے آپ کا فیصلہ بدلا آپ نے ویسے ہمارے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر ہماری برائی نہ کرے رانی صاحبہ آپ کی ساری باتیں ہم سمجھ گئے آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ ہم سمجھ گئے آپ اتنی دیر سے جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم جائیں ہم کون ہوتے آپ کو روکنے والے ہم نے آپ کو روکا کیا آپ نے ہمیں وہ عدیقار دیا کیا کبھی نہیں دیا آپ نے کوئی عدیقار دیا ہی نہیں ہمیں جائیے ٹھیک ہے تو ہم جا رہے ہیں جائیے نا کیا آپ بیچ میں رکھے آپ نے اسے ہٹائیے نا ہمارے مائکے کے دیورات مائکے میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے مائکے میں آداب جہا پناہ آئیے بیٹھئے نہیں نہیں ہم بیٹھ نہیں سکتے وہ درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے گڑسواری کچھ زیادہ کر لی گئے نہیں 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 گھوڑی تو کچھ سوار ہو گئی تھی مطلب نہیں وہاں نہیں وہاں نہیں وہاں ہمیں تر 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 میں درد ہو رہا ہے سردرد ہو رہا ہے ہمیں سردرد تو یہ لیجے دوائی بلکل تکسیر ہے چھٹکی بجاتے ہی سردرد گائب دوائی ٹھیک ہے ہم 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 اسے پانی کے ساتھ اپنے کچھ میں لے لیں گے پانی تو حضور یہ ہے پانی پانی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ دوائی کھالی پیٹ تو نہیں لی جا سکتی تو ہم یہ مت کہنا کہ تمہارے پاس کھانا بھی ہے کھانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دوائی کھالی پیٹ ہی لی جاتی ویسے بیربل ایک بات بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا کہ ہمیں سردرد ہونے والا ہے سچ کہوں مہاراج تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو سردرد ہونے والا ہے حال مگر مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ آپ کو سردرد ہے ہی نہیں درد کہیں اور ہے اور آپ ڈھونڈ کہیں اور ہیں سچ کہہ رہے ہو بیربل اب تم سے کیا چھپائیں کیا راجہ کیا پجا بیویوں کے سامنے سب بے چارے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ بیویاں ایسی ہوتی کیوں ہیں بیربل مہاراج پتنی کا دھرم ہوتا ہے پتی کی سیوہ کرنا اور پھر زندگی بھر اس سیوہ کا بدلہ لینا لیکن ہم تو اپنی کوئی سیوہ کرواتے بھی نہیں ہیں اب یہ سوچو کہ اگر ہم اپنی سیوہ کروانا شروع کر دے تب ہمارا کیا ہچ رہو گا مہاراج شادی ایک ایسا جنگل ہے جہاں خطرناک سے خطرناک شیر کا بھی شکار خوبصورت ہرنیا کر لیتے ہیں خوبصورت ہرنیا خوبصورت ہرنیا خوبصورت ہرنیا یہی پرم ستی ہے مہاراج واہ بیربل واہ واہ ماننا پڑے گا بیربل دوا ہے مطلب ہر مرض کی دوا ہے تمہارے پاس اب بس یہ بتاؤ کہ یہ بیوی نام کا جو مرض ہے اس کی دوا ہے مہاراج ایک بات بتائی کیا آج ساری رات آپ جشن مناتے ہوئے مدیرہ پان کرتے ہوئے عروشی کا نتھ دیکھنا چاہیں گے جو ممکن ہو بیربل اگر ہم اسی کی بات کریں تو بہتر ہوگا یہاں ہم تمہارے ساتھ چوسر نہیں کھیل پا رہے ہیں اور تم جشن کی باتیں کر رہے ہو کمال کرتے ہو ایسا ہی ہوگا مہاراج آپ جشن بھی منائیں گے اور نتھ بھی دیکھیں گے بلکہ مہارانی صاحبہ خود آپ کو جشن منانے کی منتیں کریں گے دھکے مار کر آپ کو جانے کیلئے کہیں گے بس اس کے لئے آپ کو وپریت منووی جان کا پریوک کرنا پڑے وپریت منووی جان؟ آف 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 یہ فضول خرچ یہ آیاشی سارے کے سارے مفتکور ہمارا ہی محل میں بس گئے ہیں کیا کہاں؟ آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں آم رانی صاحبہ ان منتریوں کی بات کر رہے ہیں ہم ہمارے نام کا جشن رکھا ہے انہوں نے جس میں کہہ رہے ہیں کہ اور وشن رتی کرے گیا اور مدیرہ انہوں نے مدھرائے سے تو مدیرہ مانگوائی ہے ہم بتا رہے ہیں شاہی تیجوری کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان کا گھر کا کواں ہے جب چاہ پانی نکال لیا اس میں سے ہم نہیں جائیں گے اس جشن وشن میں نہیں جائیں گے؟ ابنا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ارے وہ ایک دم درست ہے رانی صاحبہ لیکن ہم نے بھی ان کو سمجھایا زید کر رہے ہیں اتنی یہ سارے کے سارے منتری ہم کہہ رہے ہیں ان سے کہ ہم اپنی رانی صاحبہ کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے مہکے میں کیا 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 لیا مطلب آپ کی چھوٹی چھوٹی خریدداری کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے ہم حساب بھی تو لینا چاہتے ہیں آپ کا کیا؟ کیا کہا آپ نے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خود گھومانے لے جائیں گے ہم خریدداری کروائیں گے آپ کی اپنے پسند سے خریدداری کروائیں گے اپنے حساب سے ہمارا فرض بنتا ہے نہیں نہیں آپ کو اسنی مہنت کرنے کی کیا ضرورت ہے جہاں پنا رانی صاحبہ اس میں مہنت کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے ہم آپ کے ساتھ وقت بتانا چاہتے ہیں رانی صاحبہ بس بس ہم نے تیہ کر لیا ہے اگلے دو سال تک آپ مہ کے نہیں جائیں گے کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو گھومائیں گے نئے نئے کلوں میں لے کر جائیں گے آپ کو ہاں ایک ایک سپائی سے اپنے راجج کے ایک ایک سپائی سے ملوائیں گے آپ کو اس کے گھر لے جائیں گے اس کی دنیاں دکھائیں گے ہم آپ کو ہرے نئے نہیں جا پنا ہاں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہرے آپ تو جشن میں جائیے ان لوگوں نے اتنی مہنت سے اتنی تیاریاں کی ہے آپ کے لئے اور سوچئے پروشی کا کیا ہوگا اسے بہت برا لگے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹے ہم بادشاہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف دربار میں دیا ہی دیں گے ہمارا بھی گھر بار ہے ہرے کیا گھر بار گھر بار گھر بار ہاں آپ بادشاہ ہو روز روز دربار میں بیٹھتے ہو اور تھک جاتے ہو آپ کو جشن میں جانا چاہیے اب جائیے اب جائیے لیکن یہ کیسے جا سکتے ہم اتنا خرچہ فضول کا اورے آپ بادشاہ ہو کوئی خجانچی نہیں کیا فضول کا خرچہ 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 جائیے جشن میں جائیے ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں جاتے ہیں اب جاتے جاتے ہیں آپ کے لئے ایک شاہی پان مانگوا دیں ہاں ضرور اور آپ کے لئے بھی مانگوا دیجئے نہیں نہیں ہم تو اس کے بنا بھی اپنا مو بند رکھ سکتے ہیں چاہ پا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ایرانیک خجور کھائیے نہیں بلدیو آج تو آسمان سے گرے اور ہم خجور میں بھی نہیں اٹکے تشریف رکھئے آج ہم بہت خوش ہیں ہمارا ٹوٹکا بڑا کام آیا بیربل کون سا ٹوٹکا مہاراج وپریت منو وی گیا ہم نے جیسا کہا ہم نے ویسا ہی کیا ہم جو کرنا چاہتے تھے اس کے بالکل وپریت ہم نے کہا اور رانی صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں دھکے مار کر جشن منانے کے لئے بھیج دیا ہمارا ٹوٹکا وہی جنت ہے تو یہ ہی ہے بیربل ارے جنت سے یاد آیا ہم نے سنایا کہ جنت میں بیویوں کو ساتھ نہیں رہنے دیتے کیا یہ سچ ہے سچ ہے مہاراج اسی لئے تو اسے جنت کہتے ہیں ہمارا ٹوٹکا ہمارا ٹوٹکا مہارا ٹوٹکا اگر بلدیو بلدیو کیا چھوڑیے چلیے نرتی دیکھنے کا کاریکر ہم شروع کرتے ہیں ہاں چلیے تم بھی نرتی دیکھوگے کس کا ہم کر دیں نہیں ہمیں آتا ہے سی کھا ہے ہم نے صرف آپ کے لئے سی کھا ہے ہم نے ہاں چلیے جہاں پناہ ایران کے راجہ آئے ہیں اور آپ کے لئے خاص محفل رکھی ہے ہاں 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 اس کے بارے میں تو ہم بھولی گئے ہاں پہنا ہاں بھائی سا بولیے جہاں پناہ اکبر کیا ہوا انہیں جہاں پناہ اکبر کیا یہ کیا کہہ رہا بھائی سا ہاں یہ کیا کر رہی ہے سونے کے کڑھیں یہ ٹوٹیں گے نہیں ہمارے کندے ٹوٹ جائیں گے بس ہے آپ کے پتی جیوی تھا اور مجھے میں ہے ہاں آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں ہاں ہاں اروا شی کا نتی دیکھ رہے ہوں گے اور مدیرہ پان کر رہے ہوں گے ہم نے انہیں بھیجا ہاں ہاں یہ تو ان کی چال ہاں انہوں نے بیربل کی سکھائے وپریت منو ویجیان کا پریوگ کر کے انہوں نے وہ ہی کیا جو پہلے سے وہ کرنا چاہتے تھے اور آپ بھی وہ ہی کر رہے ہیں چس 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 اچھا سمجھ گئے ہم تب ہی ہم سوچے کہ آج اتنے بدلے بدلے سے کیوں ہے یہ ان کا منو ویجیان تھا ان دو چطوروں کو سبق سکھانا ہی پڑے گا بھائی سا یہ اروشی رہ کان گئی جہاں پنا سپاہی تم نے پتا کیا اروشی کان ہے مہاراج میں نے تو انہیں مہارانی ساہبہ کے کمرے کی اور جاتے ہوئے دیکھا تھا کیا ہم یہاں نرطی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ تو ہماری توہین ہے اس گستاکی کی سزا اور اروشی کو ضرور دی جائے گی چھوڑو چھوڑو نہیں ایسے 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 فرقے باس رکیے وہ کیا ہے نا مہاراج آپ کلہ کے اتنے بڑے شوکین ہیں تو ہم نے سوچا کہ کبھی بیچ رات میں آپ کو نتھ دیکھنے کا مان کیا تو ارمشی کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے اس لئے میں نے سوچا کہ میں ہی تھوڑا سا نتیا سیکھلو ارمشی سے رانی ساہبہ آپ کو یہ کشٹ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کیوں کیوں نہیں اٹھا سکتی میں یہ کشٹ کیا آپ کو میرا نتیا نہیں دیکھ رہا ہے ہم آپ کے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں اور آپ ہمارے لئے اتنا سا نہیں کر سکتے گھر کی مرگی دال برابر اتنی موٹی مرگی ڈال برابر ہو سکتی ہے ڈال برابر نہیں ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب آپ کو شعبہ نہیں دیتا ہے یہ نرچے کرتے ہوئے اگر آپ کی کمر میں لچک پڑ جائے تو کیا فائدہ مہاراج یہ مت بھولیے یہ ایک زمانہ تھا جب آپ ہماری کٹیلی کمر کے دیوانے ہوا کرتے تھے ہم تو غیر ہیں کہ یہ اچانک نرچے سیکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں آیا کھا سے ہرے وہ بھائی سا نے نہیں میرا مطلب یہ ہے مہاراج کہ ہم پتنیوں کا دھرم ہوتا ہے ہمارے پتیوں کو خوش کرنا ہے نا سمجھ گئے بلدیو کے بارے میں یہ ہم سمجھ گئے بیویوں کے بھائی ہوتے ہیں ہمیں کسائی ملا ہے بیربل کہا ہے بیربل کہاں رہ گیا بیربل بیربل حاضر ہے حضور اور آپ کے لئے ایک خاص خبر لے کر آیا خبر ہم ساری رکھتے ہیں بیربل ساری خبر ہے ہمیں بلدیو جا پنا ایران کے راجہ آئے ہیں اور آپ کے لئے خاص محفل رکھی ہے ایرانی نرتکیاں ایرانی مدیرہ ایرانی میں یہ دیکھیں ہاں 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 اس کے بارے میں تو ہم بھول ہی گئے ہاں ویسے اب کرنا کیا ہے ہاں اب انہوں نے محفل رکھی ہے تو جانا تو پڑے گا ہی نا اور پھر وہ اتنی دور سے آئے ہیں اور پھر ساتھ میں خوبصورت ایرانی نرتکیاں بھی تو ہیں ایرانی نرتکیاں خوبصورت ایرانی نرتکیاں وہ تو اتنی خوبصورت اتنی کٹیلی ہوتی ہیں اور ایسا من مولیتی ہیں کہ ساتھ میں ایران ہی لے جاتی ہیں مہراج آپ بچ کے رہی ہیں ہاں ہاں بیربل ہاں ہاں ان رتکاؤں کا تو کیا کہے مطلب ہندوستان کی ان رتکائیں ان کے سامنے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں آپ نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ ابھی ابھی ارواسی نرتک کرنے والی ہے انہوں نے نرتک کرنے نہیں دی آپ ان کے ساتھ رتک سیکھیں ہم کسی اور دن دیکھ لیں گے نہیں آپ مہراج ہو اور ارواسی ہم نے آپ کو یہاں بلایا اور آپ آ گئی آپ یہاں کیا کر رہی ہے دربار میں جائے ہمارے مہراج کا دل بہلائے جائے نتکیجئے یہ آپ کیا کہہ رہی ہے بہنا آپ تو چپی رہی ہے بھائی سا جہاں پانا لیکن اگر آپ مہفل میں نہیں گئے تو ایران کے راجہ کو بہت برا لگے گا جنگ بھی چھیڑ سکتے ہیں تو آپ کی جگہ کسی نہ کسی کو تو بھیجنا پڑے گا ہاں ہاں کسی نہ کسی کو تو بھیجنا ہی پڑے گا مہراج آپ بھائی سا کو بھیج دیجے نا وہ آپ کے وزیر ہے نا ہاں کہاں جانا ہے بہنا آپ زیادہ سوال مت کیجئے بھائی سا جہاں بھرپل بھیج رہنا وہاں چلے جائیے بہنا اپنی بہن کے لیے اتنا نہیں کر سکتے بھائی سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بس یہ نقشہ پکڑیے اور اپنی ناک کی سیکھ پر سیدھے 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 چلتے جائیے جب تک ایرانی مہفل نہ دیکھے آپ چنتیت نہ ہو مہراج بلدیو آپ کی سیوا میں حاضر ہے حاضر ہے تو یہاں کیوں ہے جائیے 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 ناک کی سیدھے میں چلتے جائیے بس واہ 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 ارواشی واہ 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 وہ جا چکی ہے بیربال بیربال ہم آپ سے بہت خوش ہے کوئی نہلے پہ دہلا بھی دے دے پھر بھی اککا بیربال کے پاس ہی ہوتا ہے بیسے ایک سوال کا جواب دو ہمارے دربار میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بی بی سے بہت ڈرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں نا نقصان؟ اس سے آپ کو فائدہ ہی ہے مہاراج فائدہ؟ شادی شدہ آدمی پہ آپ کتنا بھی چلا ہو وہ کبھی برا نہیں مانتا اور ایک شادی شدہ آدمی یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حکم کی تعمیل کیسے کی جائے میں تو اس وقت یہ سوچ رہا ہوں مہاراج کہ اس وقت وزیر آزم بلدیو جی کیا کر رہے ہوں ایرانی محفل ڈھونڈ رہے ہوں گے ایرانی محفل